اسلام علیکم میں ہوں ہما عمرین اور شو بک ادبار سے میں ایک اسپیشل ایچوکیٹر ہوں اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں اس کا نام ہے دیولپمنٹل ڈیلے جی ہاں بسپلی میں اپنی چیلنگ بچوں کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے اور دیولپمنٹل ڈیلے ہے کیا چیز تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچے کی ایج کے اکارڈنگ اس کے مائل سٹونز کا ڈیلے ہونا دیولپمنٹل ڈیلے کہلاتا ہے ہم سب بچوں کی ہماری جو بچے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے سے پیدا ہونے پر بڑے ہونے تک ایج کے اکارڈنگ ان کے مائل سٹونز ڈیلے پہ ہوتے ہیں اچھا مائل سٹونز کیا ہوتے ہیں آپ موشلی تو جانتے ہوں گے پیرنٹ اور جو نہیں جانتے ان کے لیے میں مائل سٹونز کے اوپر ایک الگ سے اپنا ایک الگ ویڈیو تیار کروں گی اور اس میں ہم مائل سٹونز کے حوالے سے بات کریں گے ابھی فیلحال میں آپ کو دیولپمنٹل ڈیلے کے حوالے سے بتا رہی ہوں تو بچے کی ایج کے اکارڈنگ مائل سٹونز کا ڈیولپ نام ہونا ڈیلے ہونا کہلاتا ہے دیولپمنٹل ڈیلے مطلب اس کی ڈیولپمنٹ کے پروسس میں ڈیلے ہو ٹھیک ہے اب یہ ڈیلے کس پسم کہتا ہے کبھی کبھی یہ مائنر ہوتا ہے ڈیلے اور کبھی کبھی یہ میجر بھی ہوتا ہے مطلب سیویئر ڈیلے بھی ہوتا ہے اس ڈیلے میں کونسے ایریاز افیکٹیڈ ہوتے ہیں ایک یا ایک سے زائر ایریاز جہاں وہ افیکٹیڈ ہوتے ہیں ملٹیبل ایریاز کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے لائک فائن موٹر افیکٹیڈ ہوتا ہے مطلب آپ کی فنگر کی موبمنٹ گروس موٹر مطلب آپ کے لارج مسلز کی موبمنٹ مطلب اسپورٹس، فزیکل ایکٹیوٹیز اور اس طرح کی چیزوں میں بچے کا رسپونس جو ہے تھوڑا ویک ہوگا باشک ہے، بھائیر بچوں کے مقابلے میں جیسے بچہ کوئنگ پھر اس کے بعد دابلن کے سٹیج پہ آتا ہے پھر وان ورڈ سپیچ ہوتی ہے پھر ٹو ورڈ سپیچ ہوتی ہے یہ ایج کے اقارڈنگ چلتا ہے تو اگر مائل سٹون ڈلے ہوں گے دیولپمنٹل ڈلے کا ایشو ہوگا تو پوسیبلیٹی ہے کہ بچہ اپنی ایج کے اقارڈنگ مائل سٹونز و سپیچ کے حوالے سے مائل سٹونز دیولپ نہ کر پائے جیسے کہ اکسر اپنے دیکھا ہوگا کہ مائل سٹون ڈلے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں دیولپ ہوتی ہیں اس کے علاوہ کاغنیشن مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بچوں کی مقابلے میں بھی ہوتی ہے اکیڈمنگ پرفومنسز بھی ہوتی ہیں ان کی چیزوں کو اڈاب کرنا چیزوں کو سمجھنا یہ سب چیزوں میں سمجھداری کے کاموں میں کبھی کبھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیولپمنٹل دلے کا پروسس جو ہے آپ کی سوشلائزیشن کو متاثر کرتا ہے دیولپمنٹل دلے میں مختلا بچے سوشل نہیں ہوتے ان کے ایزیلی فرینڈز نہیں بنتے اپنے ایز گروپ میں وہ مصفت ہوتے ہیں تو ان کو موسیلی آئیسیلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ آئیسیلیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ پروبلمز ان کو درپیش ہوتی ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ دیولپمنٹل دلے تو سمجھ آ گیا کہ ایک سے زائد مائلسٹونز کا دلے ہونا دیولپمنٹل دلے کہلاتا ہے مائلسٹونز کیا ہوتے ہیں وہ آپ براہ مرمانی تھوڑا سا ریسرچ کیتے ہیں گوگل کیتے ہیں ورنہ میرے نیکسٹ ویڈیو کا بیٹ کی جن سمیں میں آپ کو مائلسٹونز کے حوالے سے گائیڈ کروں گی تو فیلحال اب کرنا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ بچے ساتھ پیدا ہوا ہے پہلی بات تو یہ پتا کسے چلے گا تو پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں چل سکتا کیونکہ ڈیولپمنٹ گرچولی ہوتی ہے بچے کی اور اس میں جو ڈیلے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی پتا چلتے ہیں مطلب اس کی اسیسمنٹ تو تب ہی ہوتی ہے جیسے جیسے بچہ گروہ کرتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے بچے کی ایج بڑھتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویک ہے اور کون سا ایلیا زیادہ فیکٹڈ ہے یہ تب ہی پتا چلتا ہے کچھ بچوں کی سپیچ اوکے ہوتی ہے مگر ان کی کاغنیشن متاثر ہوتی ہے یا ان کی فیزیکلی کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں ان کی گروہس موٹر متاثر ہوتی ہے ویکس ان کی میسلز ہوتی ہے ان کی فائن موٹر ویک ہوتی ہے ان کی فلاپی ٹونز ہوتی ہے میسلز کی تو یہ سب چیزت ہو جو ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلیں گی مگر ہم نے کرنا کیا ہے جیولپمنٹلی ڈلی تو ہو گیا یہ تو آپ کی طرف سے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے تو اب اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہم نے اپنے بچے کی پوٹینشلز کو دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری بچے میں کیا سلائیتے ہیں اللہ تعالی نے کسی بھی بچے کو اس دنیا میں بنا سلائیتوں کے پیدا نہیں کیا ہے ہاں ہماری سلائیتیں دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ ضرور ہو سکتی ہیں تو ان سلائیتوں کو ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہمارے اس بچے کی کیا خصوصیات ہیں کون سے ایریاز ایسے ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے اور اس کی سلائیتوں کو پولش کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ مرچ ہونا ہے آپ نے بچے سے اچھا ریپوں بیلد کرنا ہے لیسٹ رسٹرکٹڈ ماہول اس کو پروائیٹ کرنا ہے فرینلی انوارمنٹ میں آپ گزاریں گے بچے آپ کے ساتھ پروپر اٹیچ ہوگا تو آپ کو پتہ چل پائے گا کہ آپ کے بچے کی سٹرنٹ اور ویگنیسز کیا ہے دین آپ نے تھرپیز پروائیٹ کرنی ہے دیلیفرنٹل تریز میں مبتلا بچوں کے لیے تھرپیز بیسٹ ہوتی ہیں اس میں بہیوئر مانیفکیشن ہوتی ہیں اس میں انٹرونشن تھرپیز ہوتی ہیں اس میں ارلی انڈیوینشن ہوتا ہے تھرپی ہوتی ہے اس کے علاوہ فائن موڈر کے لیے آپ اپکیپیشنل تھرپیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فزیکل لیمیٹیشن کے لیے فزیکل تھرپیس کے پاس جا سکتے ہیں اس پیچ ڈیلی کے لیے آپ اس پیچ ڈلینگویج پیتھولوجس سے کنسل کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ ایریاز کو کور کرنے کے لیے دیفرنٹ تھرپیس اپنے بچے کو پروائیڈ کیجئے برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے آپ کو اپنے بچے کی اسیسمنٹ کروانی چاہیے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اپنے بچے کے مائلسٹونز فیل ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ یار اس کی ایج کے ایکارڈنگ یہ مائلسٹون نہیں ہے تو آپ خوراں سپیشلسٹ سے کنسلٹ کیجئے اور اپنے بچے کا سالانہ منتلی میریکل چیک اپ ضرور کروائیے کوئی میریکل ایشو ہو تو اس کو وہ آپ کا جنرل پچے کا جو جنرل فیزیشن ہے یا سپیشلسٹ ہے وہ ان کو کور کرے گا کیونکہ یہ تمام تھرپیز جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رہنگی اگر آپ کے بچے کو کسی قسم کی کوئی فیزیکل یا ہیلتھ ایشوز ہوں گے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ سال کے سال ان کے چیک اپس ہوں کمپلیٹ فیزیکل چیک اپس ہوں جس میں ان کی فیزیکل اور مینڈل ہیلتھ اور ان کی جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ سب چیزیں کور کی جائیں باقی تیرپیز کے حوالے سے ڈیٹیلز میں انشاءاللہ ان فیچر آپ سے ڈسکس کروں گی اور میری ویڈیوز کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری چینل پہ سبسکرائب کیجئے ہم آسک آرنر پہ جائیے اور بیل